موسیقی 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 اور یہ چیز تو خیر میں نے بھی نوٹس کی ہے آپ لوگ اس کے اوپر کیا اوپینی نے آپ لوگ کومنٹ باکس میں لازمی بتائیں اور اس کے لیوہاں مزید آگے بڑھیں تو امران خان جو گرفتار ہوئے اسی ہی کے لیے دکی بھائی نے اپنے ٹوٹر پر ایک ٹوٹ کیا اور وہ لکھتے خان will rise again اور یار ان کا یہ ٹوٹ کرنا تھا جس کے بعد دکی بھائی کو جہاں وہ immense support دکھائی گئی سوشل میڈیا پر اور یہاں تک support دکھائی گئی کہ دکی بھائی جہاں وہ سارے ٹینٹس کو چھوڑ کر ٹوٹر پر کچھ ٹائم کیلئے نمبر ون ٹرین کرنا سٹارٹ ہو گئے خراب آپ کا اس کے اوپر کیا opinion ہے کہ امران کان دوبارہ rise کر پائیں گے یا نہیں آپ لوگ کومنٹ باکس میں لازمی بتائیں اور یار بات اگر ڈکی بھائی کے لیے رچال ہی رہی ہے تو یہ ڈکی بھائی کی جب شادی نہیں ہوئی تھی تو یہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ رومیسہ خان کا relation جو ہے وہ ڈکی بھائی کے ساتھ بتاتے آتے تھے اور کافی زیادہ ایسے rumors وغیرہ لوگ پھیلا رہے ہوتے تھے کہ ڈکی اور رومیسہ ریلیشن میں وغیرہ وغیرہ پھر اس کے بعد ڈکی بھائی کی شادی ہو گئی تو اب سین کچھ ایسا ہے کہ رومیسہ خان نے اپنے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو شیئر کی جو کہ ایک کپل ٹائپ کی تھی جس میں کوئی بندہ جو ہے وہ کومنٹ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے شاید یہ ڈکی کے لیے ویڈیو بنائی ہے جس کے اوپر رومیسہ خان جو ہے وہ کافی غصے میں اسے ریپلائے دیتی ہیں اور وہ لکھتی ہیں تو اب جو لوگ بھی ایسے کومنٹس وغیرہ کرتے تھے شاید سے اب سے نہ کریں پھر آپ کا کیا اوپینینے آپ لوگ بتا سکتے ہیں اور یار اس کے لیے ویڈیو نیوز ہے وہ شہر مدیہات کے لیٹیڈ ہے تو اور کچھ ٹائم پہلے میں نے آپ لوگ اپنی ویڈیو میں بتایا کہ شہر مدیہات کا جو لائن ہے جو کہ تقریبا انہوں نے ساڑھے اٹھارہ لاکھ میں خریدا تھا وہ مر چکا ہے اور جس کے لیٹیٹ انہوں نے کانٹینٹ وغیرہ بھی اپنے چینل پر اپلوڈ کیا تھا لیکن اب ریسنلی انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کیے جس میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے لگ رہا ہے کہ ان کا لائن جائے وہ خود سے نہیں مرا اور کسی نے اسے جان کر مارا ہے تو ابھی کیسے پوسیبل ہیں اور کیا سینے پوری ڈیٹیل تو آپ لوگ کو ان کے ویڈیو میں بل جائیں گی بگے ان کی ویڈیو کا چھوٹا سا پار میں آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں تو اب دو ہمیں شک پڑ رہا ہے کہ رات کے پہر ہمارے ٹائگر کے پاس کوئی آیا تو نہیں مطلب کہ ہمیں بہت برے برے خیالات آ رہے ہیں کہ ٹائگر کو کسی نے جان کے ایسا کیا کیونکہ اچانک اس کی ڈیٹ ہوئی ہے ہم صبح مرا ہوا تھا اور دروازہ بھی کھلا ہوتا یہاں سے ہمیں شک پڑ رہا ہے بہت زیادہ اگر دروازہ کھلتے تو ٹائگر پوراں باہر آ جاتا ہے کیونکہ ہم اس کے پاس آتے تھے نا صبح شام کھانا دیتے تھے کھلیں کے لئے آتے تھے سارا تھا تھا ہمیں اس کے سسپینٹ کرتے تھا جو ہی دروازہ کھلا تھے پر رہنا ہوا خورتے بہر آ جاتا تھا تو رات کے طرح اس کا دروازہ کھلا اور باہر بھی بھی وہ نہیں آیا اور اسی انترا مرا پڑا تھا تو اس سے تو مجھے بہت زیادہ گھوک آیا تو رب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی ناہلی ہے جس کی وجہ سے ان کا جانور مرا یا واقعی کسی شخص نے ان کے جانور کو مراぁ آپ لوگ کومنٹ باکس میں لازمی بتائیں اور پورے ویلوک کا لنک آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس کے لامہ مزید اگے پڑے تو ہوگی موم ویلوک ریسنڈی پاکستان آئے ہوئے اور بہت سے پاکستانی یوٹیوبرز وغیرہ جو ہیں شاویر جعفری بلال منیر وغیرہ وہ موم ویلوک سے ساتھ فوٹوز وغیرہ شیئر کر رہے ہیں شاویر جعفری کی ایک پوڈکاس بھی آنے والی موڈو گزیلج جلدی ان کے چینل پر آ جائے گی کھر جو کریئیٹر موڈو گزیلج کے چینلی جادی موڈو کے ساتھ فوتوز موڈو گرہ شیئر کر رہے ہیں تینیٹر کھنچ ہم جگہ پوک کرتے آہے ہیں مجید سبہ ابرائیم جو ہے وہی ویڈیو شیئر کرتے ہیں پورے پاکستان کے کریئیٹر موڈو سے ملیں اور پھر انسٹاگرام پر پنی پچھو اپنی پچھو اپلاوڈ کریں تو اب اس سارے سین کے لیٹیڈ ایک بڑا ریویل آیا ہے اور اب یہ سارا کا سارا سین جو ہے وہ پبلیسٹی سٹن تھا اور ان کا انتقال نہیں ہوا جس کے لیے انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کی اور وہ کہتی ہیں کہ وہ کینسر کے لیٹیڈ لوگوں پہ آویرنس لانا چاہ رہی تھی اس وجہ سے انہوں نے پوسٹ شیئر کی تھی اور اب اسی کے اوپر پونم پانڈے کو کافی زیادہ ہیٹ فیس کرنا پڑ لیا ہے اور یار کرن کندرہ اور مناور فاروقی نے بھی اسی کے اوپر رییکٹ کیا ہے اور وہ لکھتے ہیں پونم کی پی آر ٹیم کو کینسر نہیں بھوا سیر ہوا ہے اور کرن کندرہ لکھتے ہیں وہاں دیدی وہاں اور وہاں تمہاری پی آر ایجنسی جو بھی پھوک رہے ہو تم لوگ امیڈیٹلی بند کر دو یہ یاری کیا ہی پبلیسٹی سٹن تھا اس کے اوپر کیا ہی کہا جائے اس کے علاوہ مزید آگے بڑھیں اور کرکٹ کے ڈیٹڈ بات کر لیتے ہیں اور پاکستان انڈر نائنٹین ٹیم نے کل کے دن میں کیا ہی پرفارم کیا ہے اور یار انہوں نے ایسا پرفارم کیا کہ وہ بنگلہ دیشی بائیوں سے ایک لویس ٹوٹل ڈیفینڈ کر گئے اور سیمی فائنل کے لیے کولیفائی کر چکے ہیں جو کہ آٹھ فیوری کو اسٹریلیا کے ساتھ ہونے والا ہے اور چین کچھ ایسا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پہلے بیٹنگ کرتا ہے اور وہ 155 سکور کر لیتا ہے جس کے بعد بنگلہ دیش کی ٹیم کو وہ ٹارگیٹ جو ہے وہ تقریباً 38 آورز تک چیز کرنا پڑتا ہے لیکن بنگلہ دیش کی ٹیم جو ہے وہ چیز نہیں کر پاتی اور پاکستان یہ میچ جو ہے وہ پانچ رن سے جیت جاتا ہے جس میں وہ بیش شاہ جو ہے وہ ایک اور فائفر لیتے ہیں اور کافی انٹینس میچ ہوا اور کافی زیادہ دیکھنے میں بھی مزا آیا اور یار نسیم شاہ کے بھائی تو بالکل چھائے ہوئے ہیں اور وہ لکھتے ہیں الحمدللہ بیکنہ ریدم یعنی کہ وہ ریدم میں واپس آ چکے ہیں اور اب ہمیں پی ایسیل میں بھی کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے کھر نسیم شاہ کے علاوہ کل کے دن میں آزم خان جو ہے وہ آئیل تی ٹوئنٹی میں 18 بول میں 50 کر چکے ہیں جو کہ فارس سے 50 ہے آئیل تی ٹوئنٹی کی ہسٹری میں اور یار آزم خان جو ہے وہ ایسا پاکستانی ٹیم میں پرفارم کر دیتے ہیں تو نیوزیلینڈ کے سامنے کچھ الگی ریزلڈ نکل کے سامنے آتا بغیرہ ابھی کے لئے تو میرے پاس آپ سب کے لئے صرف اتنی نیوز تھی ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ